گھر سے نکلتے ہیں کام کے اندر جاتے ہیں اس کام کے اندر خیریت سے لے جانے والا خیریت سے واپس لانے والا ہے یہ صفاتی لفظ ہے یا حفیظ ہے سواری سے لے کر سواری بھی جو ہے سیکل کے روپ میں ہو بائک کے روپ میں ہو گاڑی کے روپ میں ہو پہلے زمانے میں اونٹھوں کے روپ میں ہو تو اس کے اندر بھی جب اس سفر کی دعا کو جو مینشن کیا گیا تو اس کے اندر بھی دعا کے بعد بھی جو ہے یا حفیظہ جو ہے یہ ایزا پروٹیکٹ ہے دیکھیں ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم کی اتنے بڑے اونٹھ کے اوپر سواری کر سکے ہیں یا کسی بیل کے اوپر سواری کر سکے ہیں یا گھڑ سواری کر سکے ہیں نہیں ہے ہمارے اندر وہ بسارت نہیں ہے وہ سمجھ نہیں ہے نہ وہ ہمارے اندر پاور ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو کسی طریقے سے ہینڈل کر سکے یہ صرف اور صرف اس صفات کا عمل کر رہے ہیں یہ جتنی آپ کھولتے جائیں گے جہاں جہاں آپ کو سمجھ آتی جائے گی یہ چیز وہاں آپ کے اندر سے واقعی حقیقتاً یہ بات نکل گی کہ ہاں اس جگہ پہ مجھے نہیں امید تھی کہ میں نکل سکوں گا یا نکل سکوں گی لیکن رب نے میری افاظت کی یا حفیظوں کی صفت جو تھی وہاں پر آٹو میٹیکلی آن ہو گئے بے شمار ایسی چیزیں ہیں میرے پاس لفاظ کے اندر نہیں ہیں کہ میں آپ کو اک اکر کے پوائنٹ بتاتا جاؤں جیسے میں نے عزت عبراہیم عزت اسماعیل کی ایک زیمپل دی اسی طرح اور بھی کئی پیغمبروں کی اندر یہ روایات کے اندر ہے قرآن مجید کے اندر ہے یہ اس پاور نے اس صفاتی پاور نے یا حفیظوں کی پاور نے اس طریقے سے نکالا اس فیض کے اندر سے تو یہاں پر آکے ہمیں سمجھاتی ہے کہ یا حفیظوں جو ہے اس کا ہماری زندگی کے ساتھ کتنا گیارت تعلق ہے اس صفت کا دنیا کے ہر شخص کے ساتھ کتنا گیارت تعلق ہے وہ جو کوئی گمان کر کے بیٹھا ہوا ہے مان کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے پریکٹیکل دیکھا ہے فارغ ہو جاتے ہیں افراد سے کئی ایکزیمپلز ہیں آپ کے ساتھ دنیا میں بڑے بڑے نامی گرامی افراد جن کو پروٹیکشن دینے والے کوئی دس تھے کوئی پندرہ تھے کوئی بیس تھے کوئی چار گھڑیاں آگے چلنے والی تھے کوئی چھے گھڑیاں پیچھے چلنے والی تھے یہ قدرتی بات ہے لیکن وہاں پر یہ ایلیمنٹ نہیں تھا کس کا؟ یا حفیظوں کا وہاں پر وہ ایلیمنٹ تھے اٹھارہ آدمی دنائیں بائیس آدمی دنائیں تئیس آدمی دنائیں در نہیں لگتا آپ کو نہیں جی اتنے سارے گارڈ ہوتے ہیں گبرانے کی کیا ذکر یہ ہی پر پرابلم شروع ہوگی بات تھوڑی کڑ بھی ہوگی لیکن ریالیٹی سیکھیں اور جو توقع کر کے اور یا حفیظوں کو ساتھ لے کر دیکھیں پہلے تسلیم کرنا کہ غلط کام نہیں کو کرنا نجائز کام نہیں کرنا باقی پھر اس کے اوپر چھوڑ دیں پھر دیکھیں وہ یا حفیظوں کہاں کا ساتھ چلتا ہے کس کس موڑ سے آپ کو بچائے کس کس نظام سے کس کس لوگوں سے کس کس سوسائٹی سے کس کس نو گو ایریا سے وہ یا حفیظوں آپ کو سیف کریں اگر اندر اتنی شورٹی ہے اگر اندر اتنا اس نام کا علم ہے آپ چھوٹا نام نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا پورے کمبے کو پوری فیملی کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں گھر سے آپ کس کے حاصلے پر سوچئے گا تھوڑا سا سوچئے گا جب یہ چیز اندر سے بیدار ہو تو پھر بتائیے گا دوستوں کو لوگوں کو چاہنے والوں کو پیار کرنے والوں کو یہ واقعی صرف جو ہے یہ حفیظوں کی یہی پروٹیکشن دینے والے ہیں یہی بچا سکتے ہیں اور جہاں گمان ہوتا ہے اور وہ بھی ساتھ جو لیویں چیزیں ہیں شر ہے نا جی وہ کوئی بھی چیز ہے وہ شر کا باعث ہے جتنے بھی امیونیشن بنتے ہیں یہ شر ہے بسکر جذبات اور شر کی جب میچنگ ہوتی ہے رکھیں گے بات کے جاری کالر ہے السلام علیکم جناب السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں قادری صاحب جی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم احسان فضل رحمت آپ سنائی آپ خرید سے ہیں مہتر سر شکر ہے رب یا حفیظ ماشاءاللہ یہ ایک ایسی صفت خدا جس کا یقین میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو بالکل ہونا چاہیے سر یہ صحیح طرح سے سمجھ بھی ہونی چاہیے یا حفیظ یہ ہے کیا یہ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالی کے ایک صفاتی ناموں میں سے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے ٹھیک ہوگی دوسرے نمبر پر یہ ایک ایسا یقین ہے کہ جب جہاں بیٹھ جاتا ہے پھر انشاءاللہ دنیا کی باقی کسی چیز کا اسے خوف نہیں رہتا نہیں رہتا ٹھیک ہو اور اس یقین کے بعد پھر یہ ایک ایسا حصار ہے سر جب آپ اس حصار کو اپنے گرد کھینٹ لیتے ہیں یا اس حصار میں داخل ہو جاتے ہیں سر تو پھر انشاءاللہ آپ کی حفاظت یہ پوری کائنات آپ کی حفاظت پر معمور ہو جاتی ہے سر یا حفیظ یعنی کہ اے حفاظت کرنے والا جی اے حفاظت فرمانے والے جی ایک دعا ہے میں تقریباً دن میں کئی دفعہ پڑھتا ہوں اور جب بھی پڑھتا ہوں تو تین مرتبہ پڑھتا ہوں سر یا اللہ یا حفیظ وحفظنا فإنکا خیر الحافظین حافظین تو یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ اے حفاظت فرمانے والے بے شک سب سے بہتر حفاظت فرمانے والے آپ کی ذات تو تین دفعہ پڑھنے کی نیت میری یہ ہوتی ہے جب پہلی دفعہ پڑھتا ہوں تو اس نیت سے کہ یا اللہ اس دنیا میں میری حفاظت فرما کیونکہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والے آپ ہیں بے شک دوسری دفعہ جب پڑھتا ہوں اس نیت سے کہ اللہ جب ہم قبر میں جائیں تو وہاں پر ہماری حفاظت فرما کیونکہ وہاں بھی سب سے زیادہ آپ ہی کی ذات پھر تیسری مرتبہ جو پڑھتا ہوں تو اس نیت سے کہ اللہ جب ہم حشر میں اٹھیں تو وہاں پر بھی ہماری حفاظت فرما بڑی پیاری بات تو یقین کریں بڑا لطفات ہے جب اپنے رب کے ساتھ آپ بلکل بہت زیادہ یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس طرح دعا مانگتے ہیں تو بڑا لطفات ہے اور پھر دل میں ایک ویسا سکون اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ جو ان صفاتی ناموں میں بتایا گیا تو سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یا حفیظو کو سمجھیں اور یہ بڑی طاقت ہے جس کو حاصل ہو جائے انشاءاللہ وہ بھی بڑا طاقت پر ہو جاتا ہے تو دعا کو ضرور پڑا کریں دن میں بار بار پڑا کریں اور حقیقتاً سب سے بڑھ کے حفاظت کرنے والی ذات ہے ہی اللہ کی صرف اللہ کی ہم لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جہاں تک ہم اپنا ایک زور چلا سکتے ہیں لیکن حقیقتاً جو حفاظت کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالی کی ہی ہے تو اللہ کے بعد پھر اللہ کے محبوب بھی اس امت کے نگے بان ہے جی بلکل ہے امت کے لیے رحفر رحیم کا آپ کو بھی اللہ نے لکب دیا ہے آپ بھی اپنی امت کے غم خار ہیں جی سیر تو وہ ایک شیر یاد آگئے اسی بات پر کہ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی سبان اللہ سرد اسیان میری مجھ سے لے کر مجھ کو کملی میں اپنی جگہ دی کیا بات ہوگی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے آمین جی علیکم اللہ کے صدقے سب پہ اپنی رحم و کرم کی بارش فرمائے آپ کے لیے بہت ساری دویں محبت سر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظر یا حفیظو خالی پڑھنا ہے نہیں ہے اندر اتارنا ہے جب اندر اتار لیں گے پھر کہیں فائرنگ ہو رہی ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے پروٹیکشن میں رہیں گے جب انٹرنل پروٹیکشن انسان کو مل جاتی ہے قلب کے اندر کہ یار کوئی بات نہیں ہے حافظ وہ ہے اس نے کرنی حفاظت کیونکہ اس کی صفت آپ کی یہ میری صفت نہیں ہے جو لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ روپے کا اسلحات میں لے کر بیٹھا اس کی بھی صفت نہیں ہے یہ اپنے ذہن میں رکھے اس صرف ایک ایک شر کی خیالی حفاظت میں وہ بیٹھا ہو اور آئے دن انگنت واقعات میں نے جس کا تذکرہ ذکر کیا دیکھے ہوں گے آپ ایک نہیں انگنت جو یا حفیظو سے ہٹ کر گمان جو ہے وہ ان چیزوں پہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری پروٹیکشن کریں گے یہ چیزیں ہماری حفاظت کریں گے ایسے نہیں ہوتا اگر اس طرح حفاظت والے معاملات ہوں اس طرح جدید ٹیکنالوجی والے معاملات ہوں تو آج تک سلاب کو روکنے والا کو سلسلہ نہیں بن پایا سلزلے کو روکنے والا کو سلسلہ نہیں بن پایا یہ چھوڑی چھوٹی چیزیں یا کچھ چیزیں ایسی بنیئے کے لئے آپ اس کو روک سکیں اشارہ یا سگنل یہ تو رب نے دے ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے زیادہ سے زیادہ ہی سیف لیں لیکن پھر بھی جو اصل حفاظت وہ ہی ہے یہ نہیں کہ اس بات کو بار بار ہم کرتے جائیں گے تو آپ جو ہے اس کو سمجھتے جائیں گے نہیں اس بات کو بار بار کرنے سے یہ عقیدہ یہ پاور ان ہوگی باڈی کے اندر کہ یا حفیظو وہ ہے حفاظت وہ کرے لیکن آپ اب بولیں کہ آپ کسی غلط جگہ پر جا رہے ہیں اور یا حفیظو آ جائے وہاں پر یا حفیظو نہیں آئے گا یہ بھی ذہن میں رکھی جب ایک پوزیٹیو سرات مستقیم کے اوپر چلنا شروع کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ یا حفیظو کی پاور کس انداز سے سامنے آتی ہے کس وے سے سامنے آتی ہے اور وہ اسی وقت آتی ہے جب اندر آپ کے رابطہ ہو دیکھیں آپ کا سیل نمبر میرے پاس ایک دو دفعہ آپ کے ساتھ رابطہ بھی ہوا اس کے بعد میں مجھے پتہ ہے کہ اس کو چار بجے بھی کال کروں گا چھے بجے بھی کال کروں گا تو یہ آجے گا یا آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کو نو بجے بھی کال کریں گے یہ پہلے اندر ایک رابطہ کیریئٹ ہوگا کیا ہوا جی رابطہ کیریئٹ ہوگا اسی طرح جب یا حفیظو حفاظت کا جو الیمنٹ ہے وہ ریجسٹرڈ ہو گیا نا اندر پھر کمیونکیشن بہا لگتے کہ بھی یا حفیظو حفاظت کرنے والا رب ہے اور اس انرجی کو حاصل کرنے کے لیے ان واقعات کو آپ کو دھرانا پڑے گا جہاں پر واقعی اس کی ذات نہیں آپ کو نکالا اسی نے اپنے یا حفیظو کے حسار سے اپنے یا حفیظو کے الیمنٹ سے اس پاور سے آپ کو وہ منزل پار کرائی یا ان گیراہوں کے اندر سے آپ کو نکال کر لائے یہ ذرا سوچئے گا اس بات یہ جب پورا یقین اندر کریئٹ ہو جائے گا ریجسٹر کیا ہوگی دوستی اس پاور کو آپ نے اپنا ایک لائف کا حصہ بنا ایک زندگی کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑ کئی چیزیں ہم نوا ہو جاتی شرڈ کسی 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 معاملات زندگی کسی 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 دنیاوی چیز کسی کسی کلی چیز جن کا آپ کی روح کے اوپر اثر ہو جانا وہ جب یا حفیظوں کے ساتھ کارڈینیشن آپ کریں ایک چھوٹی ایک بڑی مائنر سی میں نے آپ کو اگزیمپل دیا اور تھوڑا سا اس کو تھوڑا اور وسیع کرتے ہیں جب تمام صفات کے ساتھ آپ کا اگر رابطہ ہو جائے گا تو پھر تو کچھ اور ہی نظارہ ہوگا پھر تو لائف میں کچھ کرنے کی شاید ضرورت ہے پھر تو رحمان کی ساتھ بھی دوستی ہوگی رحیم کے ساتھ بھی دوستی ہوگی جب یہ فرینڈشپ کی طرف آئیں گے پھر زندگی کا کچھ اور لہزت آنا شروع لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ایک دم ہی سب کے ساتھ آپ ساری کی ساری پاور جو ہے صرف ابھی یا حفیظو کی بات ہے تو یا حفیظو کی جو پروٹیکشن اب آپ اس فیس پر دوسرے فیس پر بلاتے ہیں بات کو تاکہ اور بھی چیزیں ایسی جو میرے مشاہدے کے اندر آئیں یا میری observation کے اندر آئیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر اب 120 یا 140 کی سپیٹ کے ساتھ آپ گاڑی چلا اور آپ نے اس کو بیلٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ نے باندیر گاڑی کے اندر ہے تو ائر بیگ بھی لگا یہ ہوتا ہے انسان کی protection لیکن اندر وہ جو وے ہے 120 یا 140 یہ غلط ہے غلط چیز میں یہ میں بتا دوں آپ کا تھوڑا ساتھ اس کی power نہیں آئے گی